سب سے پہلے بات کریں گے شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پندرہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے شہر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد اکیس ہو گئی ہے جی ہاں مریضوں کا تعلق ڈی ایچ اے گل بک مادل ٹاؤن ٹھوکر نیاس بیک سے ہے مریضوں کومیوہ سبتال آئسولیشن فیسلٹی میں تبیس اہولیات پراہم کی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اکتیس اے وی ایچ رومز اسی بسروں پر مشتمل نورس میڈیکل وارڈ بھی قائم کر دیا گیا سولہ بسروں پر مشتمل آئی سی او بھی میوہ سبتال میں قائم کیا گیا ہے وائرس کے متاثرہ افراد کے لیے سولہ وینٹی لیٹرز بھی تیار کیے گئے بلکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سولہ وینٹی لیٹرز تیار کیے گئے ہیں اس مطالب انتظامے کی جانب سے بتایا گیا ہے جبکہ شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کی بات کی جائے تو مزید پندرہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے شہر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد اکیس تک جا پہنچی ہے جبکہ مریضوں کا تعلق ڈی ایچ اے گل برک مارل ٹاؤن ٹھوکر سے ہے جبکہ مریضوں کو میوہ سبتال آئیسولیشن فیسلیٹی میں طبی سہولیات بھی پراہم کی جا رہی ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلی اہم مخبر سے شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پندرہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی شہر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد اکیس ہو گئی بسام سلطان ہمائیست موجودوں سے مزید تفصیلات جان لیں گے بسام بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اکیس تعداد ہو چکی ہے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں جو بلکل دن و دن کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد میں جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر پندرہ مزید افراد کے اندر کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور اس وقت سے شہر کے اندر جو کل کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریض ہیں ان کی تعداد اکیس ہو چکی ہے شہر کے جو پاکستان کڈنیا ان لیور انسٹیٹیوٹ اور جو سب سے بڑا جو آئیسلیشن فیسلیٹی قائم کی گئی ہے وہ میوہ اسپتال میں قائم کی گئی ہے جو اے وی ایچ رومز ہیں وہاں پر اکتبسیس بسنوں پر مشتمل جو سیپریٹ رومز ہیں ان کو آئیسلیشن وارڈ میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نورس میڈیکل وارڈ ہے وہاں پر مشتمل جو ہے وہ آئیسلیشن فیسلیٹی قائم کی گئی ہے تو آنے والے تمام مریض ہیں ان کو اس وقت ان میں سے تقریباً پیس مریض جو ہے وہ اس وقت میوہ اسپتال کے اے وی ایچ رومز کے اندر ان کو طبیعی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے افراد بھی شامل ہیں جو دیگر ممالک جو ہے جن کی ٹریبل ہسی نہیں ہے لیکن جو باہر سے آئے ہیں ان کے ذریعے یہ افراد جو ہے وہ انفیکٹ ہوئے ہیں تو مطلب یہی ہے اس کے ساتھ جب میوہ اسپتال کے اندر مختلف مطامات کے افراد جو ہے وہ جانے زعبیزہ چاہیے ہیں کہ اسپتال کے اندر ایک پیشنٹ اور ساتھ ایک اٹینڈنٹ آئے تاکہ کم سے کم ٹھیک ہے بہسام سلطان ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ تفصیلات سے آ کرنے کے لیے اسپتال اندر ایسیو بھی میوہ اسپتال میں قائم کیا گیا ہے بڑی خبر ہے آج کی اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پندرہ افراد میں کرونا وائرس کی اب تک تصدیق ہو چکی ہے حسین شوگل بک کی رہائشی خاتون میں کرونا وائرس کی تصدیق کا معاملہ سے رگوار بدشتہ روز سابق سینیٹر کی قریبی عزیزہ میں کرونا وائرس کی تصدیق کی گئی چکتائی لیپ کی ریپورٹ کے مطابق خاتون کی کرونا سے متعلق ریپورٹ مصبت آئی تھی مریضہ کو میوہ اسپتال منتقل کرنے پر دو مرتبہ کرونا کا ٹیسٹ کیا گیا جو کہ نیگٹیو آیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے حسین شوگل بک کی رہائشی خاتون میں کرونا وائرس کی تصدیق کا معاملہ بدشتہ روز سابق سینیٹر کی قریبی عزیزہ میں کرونا وائرس کی تصدیق کی گئی تھی چکتائی لیپ کی ریپورٹ کے مطابق خاتون کی کرونا سے متعلق ریپورٹ مصبت آئی تھی جبکہ مریضہ کو میوہ اسپتال منتقل کرنے پر دو مرتبہ کرونا کا ٹیسٹ کیا گیا جو کہ نیگٹیو آیا جی ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ حسین شوگل بک کی رہائشی خاتون میں کرونا وائرس کی تصدیق کے معاملے کی کچھ بات کریں تو گوشتہ روز سابق سینیٹر کی قریبی عزیزہ میں کرونا وائرس کی تصدیق کی گئی تھی جبکہ چکتائی لیپ کی ریپورٹ کے مطابق خاتون کی کرونا سے متعلق ریپورٹ مصبت آئی تھی مریضہ کو میوہ اسپتال منتقل کرنے پر دو مرتبہ کرونا کا ٹیسٹ کیا گیا جو کہ نیگٹیو آ گیا آپ کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کریں گے کہ ایک طرف نیگٹیو ہے تو دوسری جانب آپ کو بتا رہے ہیں کہ چکتائی لیپ کی ریپورٹ کے مطابق خاتون کی کرونا سے متعلق ریپورٹ مصبت آئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ حسین شوگل بک کی رہائشی خاتون میں کرونا وائرس کی تصدیق کے معاملے پر گوشتہ روز سابق سینیٹر کی قریبی عزیزہ میں کرونا وائرس کی تصدیق کی گئی تھی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہاں مخابر سے آپ کو بتائیں کہ خاتون کی کرونا سے متعلق ریپورٹ پہلے مصبت آئی تھی اور بات ہی ٹیسٹ کیا گیا تو ریپورٹ نیگٹیو آئی شہر میں کرونا وائرس کا خدشہ ہے اور سرویسیس اسپتال کے قریب میڈیکل سٹورز پر سرجکل ماسک نایاب ہو گئے ہیں سرجکل ماسک نہ ملنے سے چہرے کوئی شدید مشکلات کا سامنا ہے لگتا ہے مافیا شہر میں سرگرم ہے ماسک ٹھول کر کے مہنگے داموں پر اوخت کیا جا رہے ہیں جی ہاں شہریوں کی جانب سے دعائیاں دی جا رہے ہیں کہ کم سے کم ماسک دستیاب کیا جائے شہر میں کرونا وائرس کا خدشہ ہے پھیلتا جا رہا ہے فاد بھٹیاں موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے فاد بتائے گا ماسک کہاں چلے گئے نایاب ہو چکے ہیں سینٹائزر بھی نہیں مل رہا ہے عوام کیا کہہ رہے ہیں شہر بر میں سرجکل ماسک نایاب ہو چکے ہیں میں اس وقت موجود ہوں سرویز اسپتال جیل روڈ کے جو قریب یہاں پر بنائے گئے ہیں میڈیکل سٹورز یہاں پر جو میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پر سرجکل ماسک جو ہیں وہ آویلیبل نہیں ہیں جس کی وجہ سے شہری اچھے خاصے ہمیں پریشان نظر آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ماہرین کے جانب سے شہریوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ کوئی ایسا شہری جس کو نزلہ زکام یا چھینکیں آ رہی ہیں وہ سرجکل ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی کرے اور خاص طور پر صفائی کا خیال رکھا جائے مگر یہاں پر جو میڈیکل سٹورز بنائے گئے ہیں جیل روڈ پر سرجکل ماسک یہاں پر آویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشان نظر آ رہے ہیں ایک شہری میرے ساتھ موجود ہیں جو ماسک کریدنے آئے تھے ان کے پاس ماسک ان کو نہیں ملے جی بتائیے گا کہ یہ سارے میڈیکل سٹورز سے آپ نے پتا کیا ہے ماسک آپ کو ملے ہیں یا نہیں ملے جی میں نے سب سے پتا کیا مجھے کسی سے بھی ماسک نہیں ملا میں تین دن سے ماسک دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے کہیں بھی نہیں ملے صرف یہی نہیں کہ میں سرویس ہسپیٹر کے میڈیکل سٹور پر آ رہا ہوں میں کسی اور جگہ پر بھی گیا ہوں مین مارکٹ میں گیا ہوں میں لوہاری مارکٹ میں گیا ہوں میں مجھے کہیں پر بھی سرجکل ماسک نہیں ملا تین دن سے میں خوار ہو رہا ہوں ابھی تک مجھے سرجکل ماسک نہیں ملا کہیں سے یہ تین دن سے ماسک ڈونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی تک انہیں سرجیکل ماسک جو ہے وہ نہیں ملا جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے مہرین کی جانب سے شہریوں کو کہا گیا ہے کہ سرجیکل ماسک کا استعمال کیا جائے مگر میڈیکل سٹور مالکان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کمپنی کی طرف سے سرجیکل ماسک جو ہے وہ فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں ان کے پاس سپلائی نہیں آ رہی تو وہ کہاں سے بیچیں جو دوسرے ماسک ہیں کپڑے کے ماسک وہ پچاس سے ساٹھ روپے جو ہے وہ اس قیمت پر فروغ کیے جا رہے ہیں حالانکہ کپڑے کے ماسک کی قیمت دس سے بیس روپے تھی اس سے پہلے مگر مہنگے داموں فروغ کیے جا رہے ہیں تو شہریوں کے جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت یا انتظامیہ جو ہے وہ بہتر بندوبست کرے کیونکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے شہر بھر میں سرجیکل ماسک کو سٹور کرنے کا ایک مافیا سرگرم ہو گیا ہے جو اس کو سٹور کر رہا ہے تاکہ اس کو مہنگے داموں بیچا جا سکے تو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کوئی بہتر بندوبست کرے سرجیکل ماسک جو ہے وہ شہری جو ہے اس تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکے برکل شہری دعائیاں دیتے رزر آ رہے ہیں بہت شکریہ فاتھ بٹی تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے وزیراعلا نے کرونا وائرس کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا عوام کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے پر بھی غور کیا جائے گا جبکہ اجلاس میں صوبائی وزراء ڈاکٹر یاسبین راشد، حاشم جواباغ اور دیگر بھی شرکت کریں گے اجلاس میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا گورنہ پنجاب کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نماز پانچ وقت باجماعت ہو ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں تواف جاری رہے ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں سلوشن یہی ہے کہ گیدرنگ میں نہ جائیں اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے دفعہ ایک سو چتالی جو ہے وہ نافذ کی ہے دیکھیں آپ برطانیہ میں بھی انہوں نے مسجد میں نہ صرف جمعہ کی نماز پر بلکہ تمام جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں ان پہ بھی پابندی جو ہے وہ لگا دیا دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایزے مسلم ہمارے سینٹیمنٹس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نماز پانچ گانہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ کعبہ کا تواف ہمیشہ جاری رہے لیکن اگر یہ فیصلے سعودی عرب نے جو کہ سب سے مشکل فیصلے جو تھے وہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کو کارڈن کرنا تھا یہ سب سے مشکل فیصلہ تھا لیکن وہ مشکل فیصلے انہوں نے کیے ہیں تو اس لیے میری علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو عوام میں لیڈ انہوں نے لینی ہے بلکہ جو ریلیجیس جتنی بھی ہماری رسومات ہیں یا جو فرائض ہیں ان پہ بجائے کہ میں اس پہ کوئی بات کروں ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بہترین کردار ادا کرتا ہے اس لیے کہ یہ ایک ایسا چیز ہے جس پہ ہر شخص نے جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ کرنا ہے مثال کے طور پر میں میڈیا کی بات کرتا ہوں کہ میڈیا نے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چھے ہفتوں میں بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے بلکہ ایک اویرنس کمپین جو کہ ساری دنیا میں حکومت ایڈورٹائز دیتی ہے اشتہار دیتے ہیں وہ ہماری تمام چینل جو ہیں فری اف چارج اپنے طور پر یہ احتیاطی تدابید کے بارے میں چلا رہے ہیں گورنمنٹ کے بارے میں اگاہ کر رہے ہیں تو اس کی مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ہاتھ ملانا گلے ملنا سوچ نہیں سکتے تھے لیکن اب ہم جب لوگوں کو ملتے ہیں تو دور سے لوگ سلام کر کے ایسے کر لیتے ہیں یہ میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے کہ میڈیا نے بار بار کہا جی ہاتھ شہر سے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے زلی انتظامیہ کا بڑا اقتان لاہور کی سڑکوں پر جراسیم کر سپری شروع کر دیا دیسی کی جانب سے بتایا گیا لاہور میں جبکہ آپ کو بتا رہے ہے کہ دانش افضال کا کہنا ہے کہ شہر کی مارکٹوں اور دیگر شہراؤں کو کلورین سپری سے دھو کر جراسیم سے پاک کیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے مزید شہر میں کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے زلی انتظامیہ نے بڑا اقدامات اٹھائے ہیں کیا اٹھائے ہیں جانتے ہیں تفصیلات حسن خائد کس ریپورٹ میں لاہور کی زلی انتظامیہ نے شہر کی اہم شہراؤں پر کلورین سپری شروع کر دیا کلورین سپری سے وائرس کا خاتمہ ہوگا ریگل چونگ شادمان مارکٹ مارڈ روڈ بیڈن روڈ سیکریٹریٹ روڈ اور دیگر شہراؤں کو کلورین سپری سے دویا جا رہا ہے کمیشنر لاہور ڈوین سیف انجم کہتے ہیں کہ مارکٹس میں شہریوں کی عام طرف زیادہ ہوتی ہے سپری کرنے کا مقصد شہریوں کو وائرس سے بچانا ہے کرونا کے وائرس ہوتے ہیں یہ بھاری ہوتے ہیں اور یہ ہوا میں نہیں ٹھہر سکتے اور الٹی میٹلی یہ زمین کے اوپر آکے گرتے ہیں ہم پتا ہے کہ مارکٹس میں بہت سارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کی سرکلیشن زیادہ ہوتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ مارکٹ پریسز کو اور سڑکوں کو ہم جراسیم سے پاک کریں ڈی سی لاہور دانش افضال کا کہنا ہے کہ سپری کا مقصد مارکٹوں اور شہراؤں کو جراسیم سے پاک کرنا ہے مارکٹوں میں ماسک اور سینٹائزر مقررہ نرحوں پر دستیاب ہے پانچ شے ڈیفرنٹ پائنٹ سے شروع کیا ہے اور اس طرح ایسا پورے شہر میں کریں گے اور روزانہ کی بنیاد میں کریں گے تو اور اس کی ایکٹیوٹی ہم نے اس وقت رکھی ہے جب مارکٹس بند ہوتی ہیں آپ اس دیکھیں گے ارلی اندہ مارننگ ہم پانچ بجے سے اس کو شروع کر دیا ہوا ہے تو مارکٹ کھلنے سے پہلے پہلے ہم اس کی صفائی کر دیں گے فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ان جگہوں کو ہم صاف کر دیں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جس سے یہ وائرس پھیلنے کا خرچہ ہوتا ہے کلورین سپریڈ ہزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا کل سے بڑے پیمانے پر شہر کی مارکٹوں اور دیگر شہراؤں کو سپریڈ کر کے جراسیم سے پاک کیا جائے گا کیمرامین اسد علی کے ساتھ حسن خالج سیٹی فوٹی ٹو کیورا وائرس کی کچھ بات کریں تو محکمہ وقاف کے زیر انتظام مزارات کو بند کرنے کے معاملے میں مزارات کی مساجد میں ظاہرین اور عقیدت مند نماز جمعہ ادا نہیں کر سکیں گے درباروں کی مساجد میں صرف انتظامیہ کے لوگ نماز جمعہ ادا کریں گے مزارات کی بندش کی وجہ سے عام شہری مزارات پر نہیں جا سکیں گے داتا دربار میامیر مادھولال دربار پر عام شہری نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتے تاریخی واتشاہی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جائے گی جبکہ خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد کی امامت میں نماز جمعہ کی ادایگی کی جائے گی جبکہ عام شہریوں کے لیے بند ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں کروڑا وائرس کی وجہ سے محکمہ وقاف نے یہ اقدام اٹھایا ہے مزارات کے مساجد میں ظاہرین اور قیدت من نماز جمعہ ادا نہیں کر سکیں گے درباروں کی مساجد میں صرف انتظامیہ کے لوگ ہی نماز جمعہ ادا کریں گے جبکہ مزارات کی بندش کی وجہ سے عام شہری مزارات پر نہیں جا سکیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ داتا دربار میامیر مادھولال دربار پر عام شہری نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتے ہیں کروڑا سے بچاؤ کے لیے موصر اقدامات کرنے کے متعلق درخواستوں پر سمات لارجر بنچ نے کیس کی سمات 24 مارچ تک ملتوی کرتی چیف جسیس محمد قاسم خان کی سمات کی ہے سیکیٹری سپیشلایسٹ ہیلتھ کے نویل ایوان سیکیٹری پرائمری ہیلتھ محمد عثمان پیچ ہوئے ہیں جسیس شجاہت علی خان رخصت پر ہونے کے باعث لارجر بنچ میں شامل نہیں ہے افاقی حکومت کی جانب سے ڈیپٹی اٹونی جنرل اسد علی باجوا بھی پیش ہوئے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل شان بھی پیش ہوئے ہیں جبکہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک عبدالعزیز آوان آصف حفظل بھی پیش ہوئے ہیں بنچ بہاولپور ہائی کورٹ بار سمیت دیگر درخواستوں پر سمات ہوئی بہاولپور کرنٹینہ میں لوگوں کو بہتر طریقے سے نہیں رکھا گیا جو لوگ ان کی تیمارداری کر رہی ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا تیمارداری کرنے والے افراد کی دو دو ہفتے کی ڈیوٹیاں لگائیں جبکہ مزید اجسٹس آہ شاہ ملک نے کہا کہ وہان میں جو طریقہ اختیار کیا گیا اس پر کام کر رہے ہیں سیکیٹری نبیل احمد کی جانب سے یہ کہا گیا ہم نے ایس او پی مرتب کیے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں محمد اسمان کی جانب سے بتایا گیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی پیرامیڈکس سٹاف کو کچھ نہ ہو کسی کو کچھ ہو گیا تو خدشہ ہے کہ پیرامیڈکس کا کام بند کر دیں گے سیکیٹری محمد اسمان کی جانب سے اس خیالات کا اظہار کیا گیا جبکہ مزید آپ کو بتایا کہ جسٹس آہ شاہ ملک نے کہا کہ آپ نے یہ تمام ساوان کٹس کہا سے خریدا ہے ہم نے بازار سے خریدا ہے سیکیٹری پرائمری ہیلت محمد اسمان کی جانب سے بتایا گیا ملتان میں کتنے لوگ کرتینہ میں رکھے گئے یہ کہنا تھا چیف جسٹس محمد قاسم خان کا بہاولپور اور ملتان میں سہولتوں کے بارے میں آج بتائیں چیف جسٹس محمد قاسم خان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے اس ٹیسٹ کی کتنی کرز پنجاک میں موجود ہیں چیف جسٹس محمد قاسم خان کا استغسار سامنے آیا شوکت خانم کو کرز پراہم کی جائیں جو کہ مفت میں یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں دس کروڑ عوام کے لیے بس دو جگہ مختص کرنا صحیح ہے کیا؟ یہ سوال کیا گیا چیف جسٹس محمد قاسم خان کے جانب سے نشترہ سبتال کی لیبالٹری کسوائٹ لیب سے کم نہیں ہے چواب دیا گیا چیف کے جانب سے دو ہفتے ہو چکہ اب تک یہ سب ہمارے لیے ہمارے جانا چاہیے تھا جبکہ مزید یہ بھی بتائیں کہ مشین کی قیمت ستر سے اسی لاکھ ہے کیمیکل مہنگا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا اگر معاملہ خراب ہو گیا اور پھر کام کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئے ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو تائیں لاہور میں دفعہ اکسو چوالیس اور مہنگی ماسک ہنڈ سانیٹائزر بیچنے کا معاملہ دفعہ اکسو چوالیس کے خلاف ورزیوں پر اٹھاریس مقدمات درج ایک سو ستاسی ملزم گرفتار کیے گئے مہنگے ماسک سانیٹائزر بیچنے پر چوبیس مقدمات درج کیے گئے ہیں انیس ملزم کو دھر لیا گیا ہے ایک ہفتے کے دوران بہتر مقدمات درج ہوئے جبکہ دو سو سات ملزم پکڑے گئے ہیں پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے زیادہ تر خلاف ورزیاں سیویل لائن نیویجن میں ریکارڈ کی گئی ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے جبکہ لاہور میں دفعہ اکسو چوالیس اور مہنگے ماسک ہینڈ سانیٹائزر بیچنے کے معاملے پر دفعہ اکسو چوالیس کی خلاف ورزیوں پر اٹھاریس مقدمات درج کیے گئے ہیں مزید جان لیتے ہیں ارپان ملک سے ارپان ملک بتائے گا کیا دفصالات ہیں آپ کے پاس جی پلکل حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے بچاؤ کے خاطر جو دفعہ اکسو چوالیس کا نفاذ کیا گیا ہے اس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف لاہور پولیس اور ظل انتظامیاں جو ہے متحرک ہے اس میں آپ کو بتائیں کہ بہتر گھنٹوں کے دوران اب تک پولیس جو ہے اکسو چوالیس کی خلاف ورزی دفعہ اکسو چوالیس کی خلاف ورزیوں پر اور تالیس جو مقدمات اس نے مقدم دیویجن کے اندر درج کی اور جس میں اکسو ستاسی جو ملزمان تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اسی طرح مہنگے ہینڈ سینٹائزر اور ماس جو ہیں ان کی شکایات جو تھی وہ پولیس کو پان فائک کے اوپر اطلاع دی جا رہی تھی جس کے اوپر پولیس کی جانے سے کاروائی کرتے ہوئے چو پیس مقدمات درج کر کے انیس ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس طرح پولیس نے اب تک جو ہیں وہ ٹوٹل بہتر مقدمات درج کیے جن میں دو ست سات ملزمان جو ہیں وہ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ مہنگے ہینڈ سینٹائزر اور اس کے ساتھ ساتھ ماس کی آن اویلیبیلٹی یا ان کو مہنگے بیشنے کی شکایات جو ہیں وہ شہری ون پائل کے اوپر دے سکتے ہیں تاکہ پولیس اس کے اوپر کاروائیاں کرے اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے عوام سے کہ دفعہ اکسو چوالیس کی خلاف ورزی نہ کی جائے کیونکہ اس کے باعث جو خجوم کٹھا ہوتا ہے اس سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خچہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کے سدباب کے لیے دفعہ اکسو چوالیس اس کو لگایا گیا تھا لہٰذا اکسو چوالیس کی دفعہ اکسو چوالیس کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور جس کے خلاف اگر یہ اقدامات پولیس کر رہی ہے تو اس میں پولیس کا کہنا ہے کہ مزید مقدمات درچ کیا جائیں گے اس طرح گزشتہ رات پولیس کی جانت سے جو دکانیں بند کروائی جا رہی تھی مارکٹ بند کروائی جا رہی تھی کیونکہ ایپ ایس کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام مارکٹیں اور جو دکانیں ہیں وہ رات دس بجے تک بند کر دی جائیں گی تو اس کے خلاف بھی پولیس کی جانت سے کریکڈن کیا گیا اس میں بھی دو مقدمات جو ہیں وہ درج کیا جا چکے ہیں چھیک ہے ارفان ملک بہت شلات ساہ کرنے کے لیے اسے جانیب کرونا وائرس کا خدشہ ریشنل امیگریشن اور پاسپورٹ دفاتر کو بند کر دیا گیا پاسپورٹ دفاتر کو پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے پاسپورٹ دفاتر کو رش اور بائیومیٹرک کی وجہ سے بند کیا گیا ہے گارڈن ڈاؤنزگیاں رائیاں پینڈا اور شادمان دفتر کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امیگریشن اور پاسپورٹ دفاتر کو بند کیا گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے مزید جانیں گے ہم آئے ساتھ موجود ہیں شاہد ندیم سپرا شاہد ندیم سپرا بتائیے گا کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس جی بلکل کرونا کے پھیلنے کے خشات کی بنیاد پر شہر کے امیگریشن اور پاسپورٹ دفاتر کو پندرہ روز کے لیے بند کر دیا گیا اور اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے بازابطہ طور پر نوٹفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے جو وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹفکیشن جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ چونکہ مختلف علاقوں میں پھیل رہی ہے اور جو شہر کے جتنے بھی دفاتر ہیں بلخصوص اگر پاسپورٹ کی بات کی جائے تو پاسپورٹ کے جو اجراہ کا عمل ہوتا ہے اس میں بائیو میٹرک لازمی قرار دیا گیا ہے بائیو میٹرک کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلنے کا خرشات ہوتے ہیں اس لیے پندرہ روز کے لیے تمام دفاتر کو بند کیا جا رہا ہے شہر کے جن دفاتر کو بند کیا گیا ہے اس میں ریجنل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ دفتر گالڈن ڈاؤن اس کے علاوہ ریجنل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ دفتر رائیون روڈ اس کے ساتھ سگیاں اور ہائی کورٹ اور اس کے ساتھ شہر مانچوک میں جو ریجنل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ دفتر بنایا گیا ہے اس کے باہر تمام جو قوائف ہیں وہ آویزہ کیے گئے ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کے حدایات کی روشنی میں دفتر کو پندرہ روز کے لیے بند کیا جا رہا ہے اس میں نہ صرف جو آنے والے سائرین ہیں وہ اپنے پاسپورٹ کا اجرا کروا سرکیں گے بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سائلین جن کے پاسپورٹ بن چکے ہیں اور انہوں نے واپس لینے ہیں وہ بھی ان کو بھی داخلے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی حدایات یہاں پر محصول نہیں ہوئی اگر میں بات کروں شادمان دفتر کے تمام جو داخلی راستے ان کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ کرونا وائرس کے پھیلنے کے خرشات کی بناء پر حکومت پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی دفتر میں کسی قسم کے پاسپورٹ کا ناجرہ ہوگا نہ ہی کسی قسم کا عملہ یہاں پر تائنات ہوگا اس لیے تمام جو پاسپورٹ دفاتیریں شہر کے ان کو مکمل اور خالی کروانے کے بعد سیل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے شاید عدیب زپرا بہت شکریہ وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صداد اسپیشلائیسٹ ہیلتھ کیئر میں جلاس ہوا ہے اسپیشل سیکیٹری سلوت سعید ایڈیشنل سیکیٹری آصف طفیل نے شرکت کی ہے وائس چانسلر کینگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالیت مسود گاندل کی شرکت دیکھنے میں آئی وائس چانسلر فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر آمیر زمان خان کی بھی شرکت دیکھنے میں آئی سی او میوز سبتال پروفیسر ایساد اسلم خان پرنسپل سمز پروفیسر محمود عیاس کی شرکت اجلاس کے دوران کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا وائس چانسلرز پرنسپلز اور طبی ماہرین نے وزیر صحت کو تجاویز بھی پیش کی کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے نگرانی کی جا رہی ہے جی ہاں وزیر صحت کی جائزہ سے کہا گیا کہ کنفرم اور مشتبہ مریضوں کی بہترین دیکھ بال کی جا رہی ہے کرونا کی وابا کو منافع خور مافیا نے جیبے بھرنے کا ذریعہ بنا لیا سینیٹائزرز بنانے میں استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی بلکل آپ کو اپگیٹ کر رہے ہیں کہ سینیٹائزرز بنانے والی جتری بھی اشیاء ہیں ان سب کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں پاپڑ منڈی بوتل مارکٹ کے منافع خور بھی خوف خدا بھول گئے ہیں سترہ سو روپے والے کاربو پول کی قیمت اٹھارہ ہزار روپے کلو تک جا پہنچی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ سپریٹس کی قیمت جو ہے دو سو دس سے بڑھ کر چھے سو روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے تیس والا پمپ سو روپے میں بکنے لگا ہے جبکہ دو سو پچاس روپے والی گلیسرین کی بات کی جائے تو چھے سو روپے فی کلو گرام تک پہنچ چکی ہے شہزاد خان ہمارے موجود ہیں ان سے مزید جانے گا شہزاد خان یہ ہو کیا رہا ہے پوری دنیا کی طرح ہمارے ملک کے اندر بھی کرونا وائلس کا خطرہ مندلہ رہا ہے اور مائری نے صحت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاتھوں کو سینٹرائز کریں ہاتھ دویں تو ہاتھوں کی سینٹرائزیشن کے لیے جو سامان استعمال ہوتا ہے یعنی سینٹرائزر بنانے میں اس کی قیمتوں کو تو جیسے شیئر کے اندر آگ لگ گئی ہے کچھ یہاں پر خریدار موجود ہیں کچھ دکاندار بھی موجود ہیں ان کا بھی ہم اس حوالے سے موقف لیں گے کہ جہاں دنیا بار میں سینٹرائزیشن جو فری کروائی جا رہی ہے تو یہاں پہ کیوں آگ جو ہے وہ لگ چکی ہے مولانا پہلے آپ فرمائیے گا کیا چیزیں لینے آئے تھے اور یہاں پہ کیا صورتحال ہے سر ہم نے ڈونیشن کا پروگرام بنایا تھا کہ ہم سیل نہیں کریں گے ہم لوگوں کو بستیوں میں جا کے سینٹرائزر دیں گے لیکن جب ہم نے اس کے لیے بوتلوں کی خریداری کا معاملہ ہے ہم اس مارکیٹ میں آئے ہیں لاکھوں روپے ہم زیادہ دے کے ہزاروں روپے کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں جو سامان دس ہزار میں خریدنا تھا وہ دو لاکھ میں خرید کے کھڑے ہیں جس کے بل اس وقت میری جیب میں ہیں کیا کیا خرید آپ نے ہم نے بوتلیں خریدی ہیں سو ایمل والی دو سو ایمل والی بوتل ابھی میں نے پچھتر روپے کی خریدی ہے جبکہ وہ سات آٹھ روپے سے زیادہ مالیت کی بوتل نہیں ہے اس کے ساتھ پندرہ روپے والا پامپ ہے سات آٹھ روپے کی بوتل ہے پندرہ روپے کا پامپ ہے جبکہ میں پچھتر روپے کی خرید کے کھڑا ہوں مارکیٹ کے اندر کی پاپڑ منڈی ہے جو اس کا مرکز ہے ستر سے پچھتر روپے تک بھی فی پیس بیچا جا رہا ہے تو یہاں پہ جو آنے والے شہری ہیں جو خلق خدا کی خدمت کے لیے ہینڈ سینٹائزر فری بیچنا چاہتے ہیں یہ جو کمرشلی بھی بیچنا چاہتے ہیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت اس تمام تر معاملے کا نوٹس لے پاپڑ منڈی کے اندر آ کر اس حوالے سے کاروائی کرے کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ کرونا وائرس کے خطرے کے تدارک کو جو تدارک کے لیے استعمال ہونے والا سمانہ ہینڈ سٹرائزرشن کے لیے وہ جو ہے انتہائی مہنگے داموں بہت شکریہ شہزاد خان اپڈیٹ کرنے کے لیے لانس روڈ کرونا وائرس کے تدارک کے لیے پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اوثورٹی متحارک ہو گئی ترجمان پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اوثورٹی نستار احمد ثانی کی سیٹی پارٹی پٹو سے گفتگو سامنے آئی بلکل وہ نے کہا کہ ایک ہزار دو سو سیتیس زائرین کو کرنٹینہ سینٹر متقل کر دیا گیا ہے نستار احمد ثانی کہتے ہیں پانچ ہزار سے زائد زائرین تحال ایران میں ہی ہیں مزید جانیں گے راہو دلچات سے راہو دلچات بتائے گا کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس بلکل جی کرونا وائرس کے تدارک کے حوالے سے تمام دو لائیڈ محکمے ہیں ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے خاص طور پر پی ٹی ایم میں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اوثورٹی نا صرف جو زائرین ایران سے تفتان کے راستے پہنچ رہے ہیں پنجاب کے مختلف ازلا میں ان کو کورنٹائن کرے گی بلکہ جو سہولیات ہیں ان کو پہنچانے کی خاص طور پر فوڈ ایڈیبلز کے حوالے سے اس کے لیے بھرپور منصوبہ بندی کر لی گئی ہے ترجمان پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اوثورٹی نصار احمد ثانی معاست موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں نصار بتائیے گا کیا انتظامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہوئی ہے اس میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تفتان میں بارہ سو سنتالیس لوگ تھے زائرین تھے ان کو کل ڈی جی خان براستہ ابھی ملتان پنچا دیا گیا ہے ملتان میں پنجاب گومنٹ نے بہت اچھے انتظامات کی ہیں تقریباً فور سٹار یہ انتظامات ہیں جو کہ وہاں پہ ایک لیبر قانونی ہے یہاں پہ ہم آئیسولیشن میں ہم جو انٹرنیشنل سٹینڈرز ہیں وہ فالو کر رہے ہیں اس کے اندر ہم ہر ایک بندے کو ایک بیڈروم الوٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہ کریں میڈیا کے حوالے سے میں تھوڑی سی ریکویسٹ یہ کروں گا لوگوں سے کہ لوگ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا کم کر دیں جن لوگوں کو نہیں بھی مسئلہ وہ بھی بسیکلی سیلف آسولیشن میں جلے جائیں جو دنیا میں بس موڈل یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیا تاکہ یہ کمیونیکیشن ڈیزیز پھیلے یہ جو لاسٹ ایک کیپ آئی بارہ سو سنتالیس زائرین کی اس کے علاوہ فردر بھی کوئی آ رہے ہیں زائرین اور کن کن علاقوں میں آئیں گے جی بلکل ہمارے پاس بسیکلی ابھی جو ایس پر انڈی ایم میں اور ایس پر سیول ایشن آتھورٹی جو ڈیٹا ہے ابھی پانچ ہزار کے قریب زائرین اران میں ہیں ان لوگوں کو ابھی گورنمنٹ اور پاکستان ان کے لئے انتظامات کر رہی ہے کہ ان کو تافتان کے ثروح لانا ہے اور پھر ہم اس کے اوپر کئی سارے اپشن دیکھ رہے ہیں کہ تافتان سے ان کو بزریہ ائر لفٹ کیا جائے اور ڈیفرنٹ سوبوں میں ان کو پنچایا جائیں بکہ وہاں پہ صرف پنجاب کے نہیں سارے پاکستان کے لئے ہم نے کالی پالیسی بنائی ہے سی ایم صاحب نے ہمیں ڈریکشن دی ہے کالی پی ڈی ایم اے کو اور پی ڈی ایم اے نے اپنا اکٹیولی روز روڈ سٹارٹ کیا ہے ہم ابھی یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو بھی بندہ کرنٹائن فسلٹی کے اندر ہے اس کے لئے اس کی فیملی کے لئے ہم روشن پروائیڈ کرنا شروع کر دیں گے آج سے اگر خدا نہ خاصتہ یہ زیادہ آٹبریک ہوتا ہے تو ہمیں شاید یونین کانسل لیول پہ جا کے لاکڈون کرنا پڑے آج ریپیٹ کہ یونین کانسل ہم اسی کلسٹر کو لاک کریں گے جس کلسٹر کے اندر دس سے زیادہ لوگ افیکٹ ہوں گے آپ نے گفتگو سنی نسار احمد ثانی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا نہ خاصتہ زیادہ آٹبریک ہوتا ہے اگر اس کووڈ نائنٹین کے حوالے سے تو پھر اس یونین کانسل کو جہاں پر کم از کم دس جو پوزیٹیف کیسز ہوں گے اس کو جو ہے وہ اس پورے ایریے کو جو جو کرنٹائن میں تبدیل کر دیا جائے گا اور لاکڈون کر دیا جائے گا البتہ جو راشن ہے جو ظاہرین اور ان کی فیملیز کے لیے وہ پنجاب ڈیزاسٹر منیمنٹ آتھارٹی اس کی فرامی آتھار بہت شکریہ راو دلشاد آپ ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے حاضر ہوں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈی جی ال ڈی اے احمد عزیز تارڑ کا ال ڈی اے آفیس کا دورہ کیا گیا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیڈکورٹر سفار کلیت میر چیف انجینئر حبیب الحق موجود تھے چیف ٹاؤن پلانر تارک محمود اور دیگر افسران ہمراہیں دائریکٹر جنرل نے افسران ملاسمین کی حاضر کی صورتحال کو چیک کیا کرونا کا خدشہ دفتر کے داخلی گیٹس پر واش بیسن لگانے کی ہدایت بھی جاری کی ہے آپ کو اپٹیٹ کر رہی ہیں ڈی جی ال ڈی اے احمد عزیز تارڑ کا ایڈی اے آفسر کا دورہ کیا گیا ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیڈکورٹر میر چیف انجینئر حبیب الحق موجود تھے جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ فارکلیت میر چیف انجینئر حبیب الحق بھی موجود تھے اور چیف ٹاؤن پلانر تارک محمود اور دیگر افسران اس موقع پر موجود ہیں مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دورہ کیا گیا ہے اور دفتر کے داخلی گیٹو پر واش بیسن لگانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں ڈی جی ایڈی اے احمد عزیز تارڑ کا ایڈی آفسر کا دورہ دورے کے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جی ہاں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیڈکورٹر فارکلیت میر چیف انجینئر حبیب الحق موجود تھے چیف ٹاؤن پلانر تارک محمود اور دیگر افسران ہم رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل نے افسران ملاسمین کی حاضری کی صورتحال کو بھی چیک کیا ہے جبکہ کرونا کا خدشہ دفتر کے داخلی گیٹ پر واش بیسن لگانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی ونگ کمانڈر نمان اکرم شہید کے گھر آمد ہوئی اہل خانہ سے ملاقات اور شہید کو خراجی عقیدت پیش کیا پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے یوم پاکستان پریٹ کی رہرسل کے دوران تیارے کے حادثے میں شہید ہونے والے ونگ کمانڈر نمان اکرم کے اہل خانہ سے ملاقات کی ایئر چیف نے فاتح خانی اور شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی انہوں نے کہا کہ شہید پائلٹ نے اپنی زندگی مادر وطن پر قربان کر دی ہے ان کی اس قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا قبل عزیہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان پی اے ایف بیس پہنچے جہاں انہوں نے نو نمبر ملٹی رول اسکوارڈرن کا دورہ کیا جس کی قیادت ونگ کمانڈر نمان اکرم شہید اپنی شہادت سے قبل کر رہے تھے ایئر چیف نے اسکوارڈرن کے پائلٹ کے ساتھ ایف سکسین تیارے میں ایک آپریشنل تربیتی مشن سے حصہ بھی لیا تھا ساتھ ساتھ انہوں نے اسکوارڈرن کے حملے سے ملاقات کی اور آپریشنل تیاروں پر اتمنان کا اظہار کیا اور اب کچھ بات ہوگی شہر کے موسم کی لاہور کا موسم خوشک اور گرم رہے گا دن کے اوقات میں درجہ حرار تو بڑھنے سے گرمی کا حساس بھی بڑھے گا مزید جانتی ہے سادیہ خان سے سادیہ بتائیے گا موسم کے حوالے سے موسم تیزی سے بدل رہا ہے مارچ جو ہے وہ دن کے اوقات میں گرمی کا احساس دلاتا ہے ویسے تو موسم بہار ہے لیکن تپش کی وجہ سے احساس ہوتا ہے کہ گرمی جو ہے وہ کافی اپنا زور دکھائے گی خاص کر اپریل کے آغاز میں تو آج لہور میں مطلع خوشک ہے کچھ بادلوں کے پیچز جو ہیں وہ منجاب میں انٹر ہو رہے ہیں خاص کر لہور میں جو ہیں وہ جب سورج کے سامنے آتے ہیں تو سورج کی روشنی اور جو تپش ہے اس میں بھی کمی دیکھنے میں آتی ہے تو صبح کے اوقات میں کہا یہ جا رہا تھا کہ ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً اٹھارہ ریکارڈ کیا گیا دن کے اوقات میں درجہ حرارک بڑھ کر پچیس جگری تک جانے کا امکان ہے اسی طرح رات کی ٹمپریچر میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اٹھارہ سے بیس رہتا ہے اور میکن موسمیت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ موسم بہار کی آخری بارشیں جو ہیں وہ مارچ کے اختتام میں ہوں گی جس کی وجہ سے کچھ اچھی اثرات لہور کے موسم میں ہمیں جزبی طور پر نظر آئیں گے اپریل کا آغاز جو ہے وہ گرم موسم کے ساتھ ہوگا درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا تو آج بھی لہور کا ٹمپریچر جو ہے بچیس سے چھبیس رہنے کے امکان ہے دس کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے ہوائیں شوال نہیں ہیں جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے اس میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے تو آج ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً ساٹھ فیصد ہے اور اسی طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آخری پیچیز جو ہیں وہ بادلوں کے اور شمال مغربی ہواوں کے لہور میں داخل ہوں گے جو کہ بارش کا باعث بنیں گے لیکن آج پیل وقت لہور کا موسم صاف اور خوشک ہے ٹمپریچر جو ہے اس میں بھی دن کے اوقات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا جس سے گرمی کا احساس بڑھے گا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا سادیہ خان بہت شکریہ ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد آپ کو تائیں کرونا وائرس کا خاطرہ محمہ سوشل ویلپر کی تمام ادارے بند کر دیئے گئے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے ریحان گل سے ریحان بتائی گا جی کرونا وائرس کے خطرے کے پیشے نظر محمہ سوشل ویلپر کے تمام دفاتر کو بند کر دیا گیا ہے سیکٹری آفیز اور ڈائریکٹری جنرل میں عام عوام کا داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور سٹاف کو بھی محدود کر دیا گیا ہے صرف کچھ افسران ہیں اور ملازمین ہیں جن کو دفتر حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ باقی تمام افسران کو چھوٹی دی گئی ہے خصوصا جو پچاس سال سے زائد عمر کے افسران اور ملازمین وہاں کام کرتے ہیں ان کو مکمل طور پر چھوٹی دیا دی گئی ہے بہت شہانگل تفصیلن آگاہ کرنے کے لیے صحت مند بچے صحت مند معاشر کی علامت ہے سروے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر دوسرا بچہ آئرن کی کمی کا شکار ہے مائرین نے غزائیت تک کہنا ہے کہ بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشنما کے لیے بہتر خوراک نہ گزیر ہے نیشنل نیوٹریشنل سروے دوہزار اٹھارہ کے مطابق پاکستان میں ہر دوسرا بچہ آئرن کی کمی کا شکار ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے بچوں کی بہتر نشنما نہیں ہو پاتی اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں بچوں کی بیماری میں مبتلا ہونے کی بنیادی وجہ غزا میں آئرن والی اشاہ کا شامل نہ ہونا ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے بچہ تھکاوت محسوس کرتا ہے اور اس کا سانس پھولنے لگتا ہے مائرین نے غزائیت کا کہنا ہے کہ چھے ماہ کی عمر سے ہی بچے کو بھرپور غزائیت دینی شروع کر دی جائے تاکہ کوئی بھی بچہ ویٹامن کی کمی کا شکار نہ ہو مزید خبروں سے باخور رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی فوریجر